سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کراچی گئے تھے ویسے میں بھی کراچی آئی تھی لیکن اتفاق ہے کہ میری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی یہ اور باتیں کہ ہم نے کئی بار کوشش کی اور پلان بھی کیا لیکن نہیں ہو پایا مگر آپ جیسے گئے تھے مندر میں بھی گئی تھی خیر آپ کے ڈیس زیادہ لگے وہاں پہ تو ہم آپ سے سب سے پہلے سمجھنا چاہیں گے کہ کیا دیکھا آپ نے وہاں پر کیا ہو رہا تھا اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک مشن آپ نے بلکہ رکھا تھا نام اس کا مشن سیو مندر آئی تنگ تو کیا چلا اس میں آپ تھوڑا سا ہمارے جو آڈینس ان کو بتائیں گے جی بلکل وہ تھوڑا سا نہیں میں بہت سا بتاؤں گا اس کے اوپر کیونکہ جو چیزیں دیکھنے پہ آپ کو مطلب کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے ویسی ایسا چیزیں نہیں ہیں بہت ٹپیکل سیچویشن تھی وہاں پہ بہت وہ مطلب وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ میں اس کے اوپر ایک پراپر ایک دو دن میں ویڈیو بنانے والا ہوں لیکن ان شارٹ میں آپ کو آپ کے کوئیسن کا انصر اس طریقے سے دوں گا کہ میں نے ایک خبر سنی کہ بھائی کراچی میں مندر کو ڈیمالیش کیا گیا ہے اور خبر میں نے یہ نہیں سنی ڈیمالیش کیا گیا یہ سنی کے گورنمنٹ کی طرف سے یا مسلمانوں نے شاید اس کے اوپر کچھ اٹیک کی ہے تو میں نے سوچا کہ ڈیفینیٹی نیت میں یہی کر کے گیا چاہے مسلمان نے کیا ہو یا کسی نے بھی کیا ہو جو گلت ہے اگر واقعی میں وہاں پہ مندر تھا یا مندر ہے تو میں اس کے ضرور جو میرے سے ہو سکا میں آواز اٹھا� گا میں وہاں پہ گیا دیکھا کہ وہاں پہ جو بیلڈر مافیا ہے یا اس طریقے سے انہوں نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تھو ایک لیڈی کو جو کہ ہندو مذہب سے بلانگ کرتی ہے اسے آگے کیا تھا اور دوسرے نمبر پہ جو مدرسی کمیونٹی جن کا یہ مندر ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مندر ہے تو ان کو جن سے بلکل دبایا جا رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ تو یہاں پہ عبادت کے لیے پوجہ کے لیے نہیں آتے ہو تو اس لیے اب آپ کا یہاں پہ رائٹ نہیں ہے تو میں گیا وہاں پہ سیچویشن جو دیکھی اس حساب سے جتنا میرے سے ہو سکا میں نے کوشش کی اور وہ کوشش آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہوگی اور آپ کے علاوہ وہ پارلیمنٹ جک آواز گئی ہے اس مندر کے اوپر اسمبلی میں بات کی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری جو کوشش تھی کافی حد تک کامیاب رہی ہے کافی حد تک بلکل ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی کیونکہ میں وہاں گئی تھی کافی بارش تھی انہوں نے بند کر رکھا تھا بارہر ڈیمولش پورا کر دیا گیا ہے تو کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیا دوبارہ اس کو ری بیلڈ کیا جائے گا یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ بس انہوں نے یہ بھی کہتا زمین سیل کر دی ہے کہ کیا ہوا ہے تو کیا یہ سمجھیں کہ کچھ اور بن جائے گا وہاں پہ یا مندر دوبارہ بنائیں گے ٹھیک ہے ہماری تو یہی کوشش ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہندووں کے مندر کو گرا دیا گیا ہندووں کے مندر کو گرا دیا گیا میرا یہ سٹانس ہے کہ وہ مندر چاہے ہندووں کا عبادت وہاں پہ پوجہ وہاں پہ ہندو کرتے ہیں لیکن وہ بیلڈنگ وہ مندر وہ میرا بھی ہے ایزے پاکستانی میں بھی اس کا اتنا ہی حق دار ہوں اتنا ہی میں اس کے اوپر اپنا رائٹ رکھتا ہوں کہ میں بھی وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تو اس لیے یہ پاکستان کا مندر تھا پاکستان کی بیلڈنگ تھی ہر ایک پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے تھی تو آپ نے بولا کہ کیا اس کے اوپر بیلڈنگ بنا دی جائے گی میں نے یہ تو میں بالکل اپنا گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کام مطلب وہاں پہ نہ صرف رکھوایا بلکہ وہاں کے جو میئر ہیں مرزا وہاں ان سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں پہ جو ادارے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی منیسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی اور کافی ہماری میٹنگز رہیں ان مدرسی کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور ہم نے کام وہاں پہ نہ صرف رکھوایا بلکہ یہ بھی ہمیں گرنٹی دی گئی ہے دیکھیں کل کو کیا ہوتا ہے مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ حق دار کو حق ملے گا کام روک دیا جائے گا مندر کی جگہ پہ اگر مندر ہے تو مندر ہی بنے گا لیکن ایک انکوائری بیٹھے گی اور جو کہ محرم کی ابھی کچھ کام ہے محرم کی چھٹیاں اور مظروفیت کے بعد یہ ہوگا مجھے بہت امید ہے جتنا یہ کیس ہائلائٹ ہو چکا ہے اور ابھی کچھ چیزیں سامنے آنا باقی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے دیکھنے والوں کو جو جنہوں نے وہ مندر کی خبر سنی اور ہماری کوریش دیکھی انہیں یہ بتا دوں کہ جو آپ نے دیکھا ابھی بہت سا ایسا کام ہے جو ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے آنے والے ٹائم میں آئیڈیا ہوگا کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جنائٹیڈ نیشنز تا کے بعد جا چکی ہے جو کہ شاید آنے والے ٹائم میں آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بلکل ایسا یہ لیکن اگر ہماری آتورٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بات کو چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ مندری تھا تو اگر ان کو ڈیڑھ سو سال پرانا مندر کو ڈیمولیج کرتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں آیا اور یہ پتہ نہیں لگا تو پھر آگے بھی مجھے شک ہے ان کی اکلوں کے اوپر کہ یہ کیا سوچیں گے اور یہ کیا کریں گے لیکن ہم اگر بات کریں مندر سے توڑا آگے بڑھیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہتے ہیں لیکن پاکستان میں عمران خان کے ٹائم پہ بھی ایک بل لانے کی کوشش کی گئی تھی اور کسی حد تک لائے بھی گیا تھا جس پہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش تھی اب ایک بار پھر سینٹ نے ایک بل کو منظور کیا ہے اور ابھی آگے آ لے کہ یہ آٹھ تاریخ کو آٹھ آگسٹ کو یہ گورمنٹ جانے والی ہے لیکن جاتے جاتے جتنی گھڑوڑ یہ کر سکتے ہیں شاید وہ کرنے کی کوشش ہے کہ اب اس بل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ آپ کا یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بل لائے جا رہا ہے کہ آپ کو ریجسٹر کروانا پڑے گا اپنے یوٹیوب چینلز کو اور ظاہر ہے اس طریقے سے کھل کر بات نہیں ہوگی جو پسند دیدہ ہوں گے ان کو جو ہے ریجسٹر کر لیا جائے گا جو نہیں ہوں گے ان کو نہیں بکشا جائے گا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گورمنٹ یہ کر پائے گی کیا اس وقت جو پبلک ہے وہ ایسا ہونے دے گی میں ہم دیکھیں اے سچ یہ پاسیبل ہے نہیں اس کی یہ ریزن نہیں کہ مصلاب پبلک ایسا ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا دوسری چیزیں ہو یہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہوں تو پاکستان کے کنٹرول میں نہ ہے نہ رہیں گی اس کی ریزن یہ ہے کہ لائک اگر ہم بات کریں مینسٹریم میڈیا کی وہاں پہ اگر کوئی چینل بناتا ہے کسی کا چینل ہے بڑے بڑے چینل ہیں انہوں نے لاکھوں کی کروڑوں کی عربوں کی انویسمنٹ کی ہے تو وہ تو پھر سوش سکتے ہیں دباؤ میں آ سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے گورمنٹ کی بات نہ مانی یا ان کی مرضی کے مطابق ہم نے خبر نہ چلائی ان کی خبر مرضی کے مطابق ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ اپنا بیانیاں نہ رکھا تو شاید ہمارے چینل کو روک دیا جائے گا ہماری لاکھوں کروڑوں عربوں کی انویسمنٹ ضائع ہو جائے گی لیکن دوسری سائٹ پہ اگر سوشل میڈیا کی بات کریں یہاں پہ نو ڈاؤٹ بہت سے لوگ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں بہت سے گیا سبھی لوگ میں اور آپ بھی شاید پیسے کے لیے ہی کام کر رہے ہوں گے مطلب اور بھی مقصد ہیں لیکن ساتھ پیسہ بھی ڈیفینیٹلی میٹر کرتا ہے لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے ہیں جو کہ سر پھرے ہیں جو کہ اپنے پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے جان تک دینے کو تیار ہیں اور وہ سچ بولنے سے نہیں رکیں گے چاہے مطلب کوئی بھی ہو آپ ان پہ پبندی لگا دیں ان کے چینل کو جسٹر کریں یا نہ کریں یہاں سے دبائی چلے جائیں گے یا بہت سے لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہے باہر جا کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ پبندی نہیں لگ سکتی اور اگر لیڈ سپوس پبندی لگا دی جاتی ہے اتنی بے وکفانہ حرکت کر دی جاتی ہے اس طریقے سے جو ان سے ایک سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کا ایمیج انٹرنیشن لیول پر خراب ہوگا ہمارے آلریڈی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے پوری دنیا کیا کہتی ہے سبھی کو پتا ہے پھر اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو فریڈم آف سپیچ کے اوپر ایک بہت بڑا ڈبل سوالیا نشان لگ جے گا کہ پاکستان میں بھی کوئی فریڈم آف سپیچ ہے میرا نہیں خیال ایسا ہوگا ہاں ٹیکس وغیرہ بڑھا دیں گے جیسے آلریڈ انہوں نے بڑھایا ہے ٹیکس یوٹیوبرز پہ یا سوشل میڈیا یا جو بھی فریلانسنگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان پہ ٹیکس بڑھایا ہے آنے والے ٹائم پہ مزید بڑھا سکتے ہیں یہ پاسیبیلٹی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ یوٹیوب والے بھی ان کی مردی سے ہی گورنمنٹ کی یا جو بھی ادارے ہیں ان کی مردی سے بات کریں تو ہی انہیں اڈجسٹر کیا جائے گا نہیں تو نہیں کیا جائے گا یہ ایک بے وکوفانہ حرکت ہے ایسا نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا سوچنا بھی چاہیے بلکل ایسا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جو یہ کوشش کی جا رہی ہے ان کی طرف سے تو اگر یہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو جو لوگ سڑک پہ چلتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو کیسے روکیں گے مگر جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان اس بات سے ڈر جائے گی آتورٹیز کے نام خراب ہوگا تو نام تو پہلے ہی کافی خراب ہے اور مزید خراب ہونے کی شاید بنجائش نہیں رہ گئی ہے لیکن پھر بھی میرا کہلہ ہے کہ یوٹیوب کا اپنا جو ادارہ ہے وہ کسی بھی کنٹری میں اس قسم کی حرکت نہیں ہونے دے گا کہ یہ یوٹیوب کو جو ہے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ تو بلکہ زیادہ تار لوگ جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ تو اس لیے بھی یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں کہ اپنی بات جو ہے وہ پبلک تک پہنچائی جا سکتے اور گورنمنٹ جب جوب پروائیڈ نہیں کر سکتی تو ہر ایک کو حق ہے کہ وہ عزتدار طریقے سے اپنی روزی روٹی کمائے اور بات کریں میڈیا کے لوگ ظاہر ہے آپ تو آپ دیکھ رہے کہ جو اپنی چینلز پر رہے ہیں ایٹھ آگسٹ کو یہ گورنمنٹ جانے والی ہے کیا یہ گورنمنٹ جاتے جاتے اس بل کو پاس کر جائے گی تو کیا جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی کیا وہ اس کو کنٹینیو کرے گی یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ہر طرف سے اس سے کہیں نہ کہیں جا کر اس بل کو واپس لیا جائے گا میں نے تو خبر یہ سنیا کہ سینٹ میں آلریڑی اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے لیکن ابھی اسمبلیز میں یہ آنا باقی ہے اور یہ چیزیں ان کے اوپر بات چل رہی ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا مطلب یہ ایک لوجیکل بات ہی نہیں ہے یہ ایک لوجیکل بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یوٹیوب چینل پر جسٹر کروانا پڑے گا اچھا ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں آپ لوگ ایسا کر سکتے ہو جو گورنمنٹ ہے جو ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہو کہ بھئی جو غلط کر رہا ہے اسے آپ روکو لیکن غلط کرنے کا بھی آپ ایک فریم بناو نا کہ بھئی یہ غلط ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کے پسند کی بات نہیں کر رہا تو آپ کو یہ غلط بات کر رہا ہے جو جھوٹ بولتا ہے لائک اگر میں پاکستان میں بیٹھ کے یہ بولوں گے انڈیا دنیا کی پانچویں بڑی ایکانوی بن چکی ہے وہ یہ بات تو سچ ہے لیکن میں یہاں پہ خبر چلا دوں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی ایکانوی بن گئی ہے تو بھئی مجھے آج کے آج ہی پکڑو مجھے سزا بھی دو میرے چینل کو بھی ڈلیٹ کرو لیکن اگر میں سچ بول رہا ہوں چاہے وہ آپ کے ایسے کنٹریز کے بارے میں سچ بول رہا ہوں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے تو سچ سننے کی حمد تو پیدا کریں اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا انٹرنیشنل لیول پر اپنا امیج بہت تیزی سے بہتر کرتا نظر آ رہا ہے اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے لوگوں میں بہت تیزی سے ایڈیوکیشن بڑھتی نظر آ رہی ہے ہمیں بھی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے پرائیمیسٹر جنہیں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اگینس ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن تمام اسلامی کنٹریز جو مین اسلامی کنٹریز ہیں وہ انہیں اپنا ہائیہ سیول اوارڈ دے رہے ہیں تو یہ چیزیں سچ ہیں آپ انہیں نہیں روک سکتے آپ ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کی قوم کو جونسا گل سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہیں پہ نسٹیک کی ہے آپ کو اگر کوئی جھوٹ بولتا نظر آتا ہے تو آپ اسے نہ صرف ڈلیٹ کریں نہ صرف اس کے پر ریسٹکشنز لگائیں بلکہ سکت سے سکت سزا دیں لیکن سچ بولنے کو آپ اگر روکیں گے آل ایڈی مینسٹری میڈیا کی جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ریٹنگ بھی دن با دن مینسٹری میڈیا کی گرتی چلی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جرنلسٹ بڑے بڑے جون سے لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ آتے نظر آ رہے ہیں ایون میں آپ کو اپنی بات یا ایون آپ کی بھی اگر بات کی جائے آپ کو کتنے چینل سے آفر ہوتی ہوں گی مینسٹری میڈیا سے کہ آئیں پروگرام کریں آپ کبھی جائیں گی آپ کو پتہ ایک تو آپ وہاں پہ مرضی کی بات نہیں کر سکیں گی سیکنڈلی جو ارننگ آپ کو یہاں پہ ہو رہی ہے وہ وہاں پہ اس ہے اس ٹائپ کی ارننگ آپ کو نہیں دیں گے اتنا پیکج نہیں دیں گے اور پھر آپ نے ان کی پبندی ان کے باؤنڈ رہ کے ان کی مرضی کے مطابق ٹائم کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینسٹری میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو فرق ہے اسے فرق رہنے دیا جائے ایسا نہ کیا جائے کہ سوشل میڈیا کو بھی مینسٹری میڈیا کی طرح کر دیں اور کل کو یہاں پہ بھی لوگ جو ان سے اپنی مرضی کے مطابق بات کرنے سے دھریں در تو آج بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ سر پھیرے ہیں میرے جیسے جنہیں لگتا ہے کہ پاکستان تو بہتر کرنا ہے اور بہتر تب ہی ہوگا جب ہم سچ بولیں گے اور سچ تب ہی بولیں گے جب ہمیں سچ بولنے دیا جائے گا اور اگلے لوگ سچ بولنے کی سچ سننے کی ہمت رکھیں گے ملکل ایسا ہی ہے جہاں تک آپ نے مینسٹری میڈیا کی بات کی بلکل میں تقریباً چھ سال مینسٹری میڈیا میں کام کر چکی ہوں اور پولٹیکل شو ہی تھا اور ظاہر ہے وہی پابندیاں تھی یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا اس مینسٹر کو نہیں کہنا اس مینسٹر کو نہیں کہنا لائف شو میں سے جو ہے وہ ہٹوا دیا جاتا تھا لائف شو میں سے رکوا دیا جاتا تھا کوئی بھی بات کرنے سے تو اس میں جاسے ظاہر ہے کہ میں نے چھوڑ دیا اب ظاہر ہے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن ایک چیز اور یہاں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک سویل جج صاحب کی بیگم کی بڑی نیوز چل رہی ہے جنہوں نے گھر میں کام کرنے والی اپنی ایک جو بچی تھی یعنی اس کو ایک تو نوکر رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو سربنٹ رکھنے کی حالہ کہ پاکستان میں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچوں سے کام نہیں کروا سکتے لیکن سویل جج صاحب جو کہ خود کانون پڑھے ہوئے اور کانون کے بڑے ٹھیکے دار ہیں ان کے گھر میں یہ غلط کام ہو رہا تھا اور ان کی بیوی نے پھر اس بچی کو اس قدر مارا ہے کہ جس کے بعد اس بچی کی حالت خراب ہے اور اس کو جو ہے ہسپٹل میں رکھا گیا ہے لیکن آپ کے خیال سے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہنی چاہیے اس طرح کے حاصل کی اور ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ اس قسم کا نظر آئے کہ کوئی بچی کام کر رہی ہے تو آپ کے خیال سے ریپورٹ کرنی چاہیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں چوہیب چودری اس چیز کو روپنے کے لیے دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کیا اور اسی سے سوشل میڈیا کی ویلیو کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی ویلیو ہے یا ہو سکتی ہے اگر ہم سوچیں اگر ہم اپنے دماغ سے کام لیں یہ خبر یا ایسی جتنی بھی خبر پاکستان میں آتی ہیں وہ مینسٹری میڈیا پہ نہیں چلتی اور اگر چلتی بھی ہیں تب ہی چلتی ہیں جب سوشل میڈیا پہ ہائیلیٹ کر دیا جاتا ہے اتنا زیادہ اس بات کو بڑھا دیا جاتا ہے اتنے زیادہ لوگوں تک کنچا دیا جاتا ہے کہ مینسٹری میڈیا کی مجبوری بن جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو چلائیں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا تھا پھر اگر مینسٹری میڈیا کور نہ کرے وہ اس کی ایک مجبوری بن جاتا ہے پھر آپ نے بولا ایسی چیزوں پہ ایسے ایشیوز پہ سوشل میڈیا کے لوگ یا سوشل ایکٹیویسٹ کیا کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آج کے ٹائم پہ جتنی بڑی طاقت آپ کا یہ کیمرہ آپ کا یہ موبائل آپ کا پلیٹ فارم چاہے یوٹیوب ہو چاہے فیس بک ہو اتنی بڑی طاقت میری پاس سے آپ ڈیس ایگری کر سکتے ہیں یا دیکھنے والے بھی ڈیس ایگری کر سکتے ہیں اتنی بڑی طاقت ایک پارلیمنٹ میں بیٹھے میمبر کی نہیں ہوگی اتنی بڑی طاقت سینٹ میں بیٹھے میمبر کی نہیں ہوگی جتنی بڑی طاقت میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے سوشل میڈیا انفلینسر کی ہوگی اور اس کی بہت بڑی بڑی اگزیمپلز ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان صاحب کی بات کریں کہ پورے پاکستان کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا یہ ایک لیتا میٹر ہے کہ جو ان کا بیانیاں تھا وہ یک طرفہ تھا یا جو بھی چیزیں لیکن میں جسٹ سوشل میڈیا کی بیٹھیو کی بات کر رہا ہوں ہے کیا تھا ایک یوٹیوب چینل تھا نا ایک یوٹیوب چینل کی وجہ سے پورے پاکستان کی سوچ بدلنے میں کافی رول رہا ان کا یا سوچ بنانے میں یا ایک بیانیاں بنانے میں ان کا رول رہا تو اس طرح کہ اگر کئی لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایشو یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں نیکی ہونی چاہیے اچھا کام ہونا چاہیے لیکن صرف میرے تھرو ہونا چاہیے اگر آرزو کازمی اچھا کام کرے گی تو میں اسے ڈیس ایکری کروں گا اگر سحیب چودری اچھا کام کرے گا تو پھر پوری دنیا اسے اپریشیٹ بھی کرے اور سحیب چودری بھی کہے گے ہاں ہاں میں نے بہت اچھا کام کر دیا میں نے ہی اچھا کام کر دیا نہیں اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کریں اس کے ساتھ کھڑے ہوں دیکھیں جب تک ہم اپنی میں میں رہیں گے انا میں رہیں گے شاید ہم اپنا بھی نقصان کریں گے پاکستان کا بھی نقصان کریں گے ہمارے آپس میں اختلافات بڑھیں گے ہمیں چاہیے جہاں پہ کوئی ایشو ہے یونیڈی دکھائیں جہاں پہ کوئی غلط کر رہا ہے پاکستان کا ایمیج خراب کر رہا ہے پاکستان کا مطلب پاکستان کو بہتری کی طرف جانے سے روک رہا ہے اس کے پوچھا جائے لیکن جب تک ہمارے آپس میں اتفاق نہیں ہوگا جب تک ہم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رکھیں گے جسٹ ٹرینڈنگ پہ چلیں گے لو جی آج یہ چیز ٹرینڈنگ چل رہی ہے اس انسان کی یا اس ایشو کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے تو ہم بھی اسی کے اوپر خبر بنا لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ بھئی جھوٹ ہے یا سچ ہے بس جس کی ہائپ ہے میں اپنی اگر بات کروں بہت سے لوگ میرے اگنس ویڈیو بناتے رہے بناتے رہے میں سنتا رہا دیکھتا رہا مجھے نہ تو پہلے ایشو تھا نہ اب کبھی ایشو ہوگا لیکن جیسے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ بھی کسی کے اگنس نہیں بنائی جسٹ ریکویسٹ کی کہ بھئی اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کے ایشوز میں نہیں کھڑا ہوتا تو آپ انہیں ریکویسٹ کریں انہیں انسبسکرائب کریں تو وہ یہاں پہ آئیں اور ایون ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے انسبسکرائب کر دیں میں نے کچھ لوگوں نے ایک سائٹ دکھا دی کہ بھئی اس نے یہ بولا انسبسکرائب یہ وہ حالانکہ میں نے یہ بولا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے انسبسکرائب کر دیں تو اس کے اوپر لوگوں نے پاور دکھائی لوگوں نے سپورٹ دکھائی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں اس بات پہ ایک چیز پہ میں بلکل دلیرانہ انداز میں بہت اوپن لی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا والے کسی کو بھی چاہیں کسی کو بھی چاہیں وہ ایک منٹ میں ہیرو بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی چاہیں وہ ایک منٹ میں زیرو بنا سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان میں یونٹی ہے وہ انڈیا والوں میں یونٹی ہے اور سب سے بڑی چیز ان میں سینس ہے وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں آپ کو اگر لیٹس کول وہ جانتے پوچھتے کوئی بھی اگنور کرتے ہیں پتا ہے کہ یہ ایک ڈراما کر رہا ہے فیک کام کر رہا ہے پھر بھی اگنور کرتے ہیں تو اب یہ نہ سمجھو کہ انہیں آپ کی حقیقت کا نہیں پتا وہ آپ کو آپ کو انجوائے کر رہے ہیں یہ سمجھو یا آپ کو اگنور کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ بھائی اگر میں کچھ بھی بولوں گا جیسا بھی بولوں گا پراپوگنڈا کروں گا کسی کو پتا نہیں چلے گا تو سوشل میڈیا دیکھنے والے ہوں یا یوز کرنے والے ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں اویرنیس جتنی بڑھ چکی ہے تو اب ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اب ہمیں سوشل ایشیوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے اب ہمیں پراپوگنڈا کی بجائے اصل جو ایشیوز ہیں جن سے پاکستان کی نہ صرف پاکستان کی بلکہ انسانیت کی جو امیج ہے وہ بہتر ہوگی انسانیت کو کسار فخر سے بلند ہوگا ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے ایسے ایشیوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے تو میں تو یہی کہوں گا لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی اچھا کام ہو جیسے آپ گئے مندر کا آپ نے کام کیا وہاں پہ آپ گئے وزٹ کیا تو کسی کو بھی بطلب آپ زبردستی نیکی کی طرف یا اچھے کام کی طرف گسیت نہیں سکتے آپ کو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک چیز پہ ضرور اقتلاف کروں گی کہ آپ کو وہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی اس لیے کہ اگر کوئی دل سے نہیں کر رہا چاہے وہ کوئی کسی کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا وہ مندر میں پوجہ کر رہا ہو اگر وہ دل سے نہیں کر رہا صرف ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے یا زبردستی میں کر رہا ہے یوں کہ سویب نے ایسا کہہ دیا ہو اور پتہ نہیں کیا کہہ دے گا تو میں بھاگ بھاگ کے جو ہے سب لوگ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں یا سب لوگ اس کے بارے میں بات کریں اس سے فائدہ نہیں ہوگا یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو خود یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا ساتھ دینا ہے ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا ہے یہ در کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز تو سب سے پہلے یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اپنا اپنینین ہے مجھے ایسے ہومن بینگ ایسے سوشل ایکٹیویسٹ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب کی ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے میں کہیں نہ کہیں بعد میں یہ چیز سوچی کہ یار میری وجہ سے شاید کسی کا امیج حراب ہوا ہو یا کسی کو نقصان ہوا لیکن آپ نے بولا کہ کوئی کسی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آیا ہوں تو سب میرے ساتھ آئیں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں اے یا تو نا آرزو کازمی جی یہ شور مت مچائیں ڈیلی دو دن دیلی دن میں دو دو ویڈیوز تین تین ویڈیوز نہ کریں کہ مجھے پیس چاہیے نہ یہ بات کریں کہ ہم منورٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر میں کہوں ہوں ہاں بھئی میرا میں کون ہوتا ہوں کہ آرزو کازمی کو بولوں گے آئیں میرے ساتھ جب ایک آرزو کازمی جی صبح بیٹھتی ہیں بعد منورٹیز کی کرتی ہیں شام کو بیٹھتی ہیں بعد منورٹیز کی کرتی ہیں پھر بعد میں جب اصل میں ان کو وہاں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہو نہیں آئیں تو پھر تو آئی تینگ یہ منافقت ہے تو منافقت کے خلاف میں کھڑا ہوں آپ آئی تینگ میری بات کو سمجھی ہوں گی یا تو اب بات ہی نہ نہ کریں دیکھیں آپ بات نہ کریں پھر میں کون ہوتا ہوں آپ کو بولنے والا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں جب آپ بات بھی کریں اور پھر آپ بات جب اصل ایشو ہو جہاں پہ آپ کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ بالکل چپ ترجیں منافقت دکھا دیں اپنا موں بند کر لیں تو پھر مجھے تو گصہ آئے گا اور میں اپنا پوائٹ آف ویو دوں گا میری اب میرا یہ ایک رائٹ ہے پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو اسے میں معافی مانگتا ہوں میں اسے سوری کرتا ہوں اور اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں سوری اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ڈر گیا یا اس طرح سے یہ کنسیپ نہیں نہیں میں نفرت نہیں چاہتا نہ میں نے آج تک پہلے کوئی ہیٹ سپیچ کی نہ ہی آئندہ کبھی کروں گا کوشش کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو لیکن مندر کے ایشو کو لے کے وہاں کی مدرسی کمیونٹی کی جب میں نے حالت دیکھی یقین مانے آپ نے بولانا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں بھی شاید آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بلیو می کہ آپ کبھی مدرسی کمیونٹی سے ملتی وہ ڈر رہے تھے جب میں گیا تھا وہ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے یعنی کہ وہ کہتے تھے ہمارا مندر ٹوٹ گیا مندر ٹوٹ گیا لیکن جیسے ہی کوئی کیمرہ آگے کرتا تھا تو وہ باگ جاتے تھے کہ نہیں ہم بات نہیں کریں گے ان کو میں نے حوصلہ دیا اور ایک بندے کی وجہ سے اگر وہ یونٹی میں آگے ایک بندے کی وجہ سے اگر انہوں نے نہ صرف اپنے علاقوں میں بلکہ مین روڈ پہ جا کے پروٹیسٹ کیا بلکل اپن لی پروٹیسٹ کیا تو پھر آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا فیلنگ ہوگی کہ یار اگر میں اکیلا ان کی ہیلپ کے لیے آیا ہوں تو اتنا ان میں ایک کانفیڈنس آیا ہے ان میں ایک یقین آیا ہے ان کے چہرے پہ ایک امید آئی ہے تو پھر وہ لوگ وہ منافق لوگ میں انہیں ایسا ہی کہوں گا اور میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا یہ میں کلیر کر رہا ہوں انڈیا کی تریف انڈیا کی تریف انڈیا میں ایسا ہے ایسا ہے جب پاکستان کی باری آتی ہے تو پاکستان کے منارٹیز کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ کیوں نہیں کوئی کھڑا ہو رہا پھر نہ آئے آپ کراچی نہ آئے آپ کراچی کم از کام آپ وہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں آپ لاہور میں ہیں اسلام آباد میں ہیں پشاور میں ہیں کوئٹا میں ہیں کہیں بے بھی ہیں وہیں پہ بیٹھ کے کم از کم اپنی آپ آواز اٹھائیں کہ ہاں بھئی گلت ہو رہا ہے ہاں بھئی ہم جا تو نہیں سکتے لیکن اس کام میں ہم سکوٹ کرتے ہیں آپ میری لاکھوں چیزوں سے ڈسیکری کریں مجھے پرسنلی آپ جون ساتھ ٹارگٹ کریں پوائنٹ آؤٹ کریں میں کبھی آپ کے گینس نہیں کچھ بھی بولوں گا یا کسی کے گینس بھی لیکن جب پاکستان کے ہندووں کی بات آئے گی پاکستان کے سکھوں کی بات آئے گی ایسائیوں کی بات آئے گی پاکستان کی بات آئے گی اس کے اوپر اگر کوئی پراپوگنڈا کرے گا تو شاید مجھے آئندہ بھی ایسا ہی میرا ریاکشن ہوگا می بھی گلت ہو لیکن یہ میری طرف سے سٹانس ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن بہرحال میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ کسی کو زبردستی نیکی نہیں کروا سکتے اگر وہ نہ کرنا چاہے تو پھر اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے کوئی منافقت کر رہا ہے ہاں نہیں اس کی جھوٹ کو آپ سامنے لائیے بلکل ایک بندر دن رات یہ کہہ رہا ہے کہ منارٹیز کے ساتھ ظلم منارٹیز کے ساتھ ظلم اور جب واقعی میں کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو تب آپ چھپ کر جاؤ تو پھر وہ بھی بات بھی تو مجھے کرنی چاہیے نا نہیں بلکل کرنی چاہیے لیکن بہرحال میں میں کچھ اور کہہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں اس لیے کہ یہ فیلنگ خود ہوتی ہے یہ احساس خود ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مانورٹیز کے لیے میں اگر آپ میری بات کریں تو میں صرف یوٹیوب پہ نہیں میں جب ٹی وی چینل پہ تھی میں وہاں بھی شوز کرتی رہی ہوں اور وہ شوز بھی جو ہے وہ موجود ہے اور صرف شوز کی بات نہیں ہے مجھے آلموسٹ شاید ایٹھ منتھ شاید ہو گئے ہوں گے کہ میں نے راولپنڈی میں دو فیملیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور میں منکلی ان کا سارا کچھ خرچہ میں اٹھاتی ہوں لیکن اگر میں اس کا کوئی بہت اشتہار کروں یا کچھ کروں جو میرے سے ہو سکتا ہے معمولی سی چیزیں وہ میں کرتی ہوں لیکن بات ساری میں صرف اتنا کہنا چاہی تھی کہ یہ چیزیں لائف میں ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ اتنا ریاکشن کریں گے تو وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ کا کام ڈسٹرب ہوگا اس کے بجائے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کام کو کرتے رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ خود ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے میں اس چیز پر ہنڈر پرسنٹ یقین رکھتا ہوں کہ دیکھیں جھوٹ زیادہ دیر ٹکے گا نہیں اور سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں میں وہ نیگٹیو باتیں نہیں کرنا چاہتا بہت سی چیزیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ایک فیک چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ہوں یا میں ہوں جھوٹ بولیں گے جھوٹ پکڑا جائے گا سچ بولیں گے وقتی طور پر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے لیکن سچ اور دوسرے نمبر پر آڈینس جو دیکھنے والی ہے خاص طور پر میں اپنی آڈینس کی بات کرتا ہوں مجھے بہت پراؤڈ ہے اپنی آڈینس کے اوپر کہ بلیو می بلیو می کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں شاید میرے سے زیادہ میری آڈینس ہے وہ ان چیزوں کو سب سمجھتی ہے کیا ڈراما ہو رہا ہے یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب سمجھتے ہیں ہمیں نہیں اس طریقے سے کسی کو پرسنلی مجبور کرنا چاہیے کہ آؤ 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 لیکن تمز کا مجھے اپنا جو میرا سٹانس تھا کہ بھئی آپ اگر بات کرتے ہو تو ابھی یہاں پہ بھی آؤ میرا وہ ہی سٹانس تھا اور میں آج بھی اس سٹانس پہ قائم ہوں کسی کو وہ اگری کوئی کرے کوئی ڈیس اگری کرے بالکل خیرہ ارے کو رائٹ ہے اگری اور ڈیس اگری ہونے کا لیکن بارال آپ نے بہت اچھا کام کیا اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جلدی اس کا ریزلٹ بھی آنا شروع ہوگا اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کہہ رہے ہیں آئی ویش کہ میں کسی وقت سندھ بھی جاؤں اور وہاں جا کے ایک آدمی ہے جس کا کولر پکڑنا ہے اور اس کا نام ہے میاں مٹھو اور جس دن ہم نے میاں مٹھو کو آریسٹ کروا دیا اس دن میں سمجھوں گی کہ شاید ہم نے کچھ اچیف کیا ہے کیونکہ جس طرح سے وہاں پر ہندووں کی بچیوں کو جو کمیونٹی کی جو بچی ہیں ان کو جس طریقے سے اٹھا کے لے جا رہا ہے تو وہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے اور آئی ویش کہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے اور میں بھی آپ کا یہ پروگرام یا ٹائنگ کو مجھے لیکن تھوڑا سا ایک دو منٹ دیجئے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے دیکھا آپ نے بولا کہ میں جاؤں گی آپ مجھے بتائیں آپ اکیلی جا کے کیا کر سکتی ہیں یا کیا کر پائیں گی یہی میرا صرف سٹانس ہے کہ بھائی یونٹی میں آؤ پاکستان کے لیے مل کے کام کرو جو آپ نعرہ دن رات لگاتے ہو نا اسے واقعی میں اگر آپ پریکٹیکلی کچھ کر سکو گے وہ تب ہی کر سکو گے میں اور یہ گھرنٹی سے بات کہہ سکتا ہوں جتنے بھی یوٹیوبر اس کنٹینٹ کو لے کے کام کر رہے ہیں پیس 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 کی بات کر رہے ہیں ڈیویلومنٹ 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 کی بات کر رہے ہیں منورٹیز کی بات کر رہے ہیں اگر یہ کٹھے ہو جائیں میں آپ کو گھرنٹی سے کہہ سکتا ہوں ایسے ایسے کام ہو سکتے ہیں پاکستان میں ایسی ایسی چینجنگز آ سکتی ہیں ایسے ایسے قانون بدل سکتے ہیں کہ آپ لوگ حیران ہوں گے مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے پریکٹیکل ہی کر کے دیکھا ہے اگر ایک بندے کی وجہ سے اگر سحیب چودری کی وجہ سے سندھ کی اسمبلی میں یہ بات اٹھ سکتی ہے اگر مرزا وہاں بھی یہ بات اٹھا سکتے ہیں ایون بلاول بٹو تک یہ بات جا سکتی ہے تو میرے جیسے یا میرے سے بڑے کئی ایسے لوگ ہیں میرے سے ساتھ کام کرنے والے کئی ایسے لوگ ہیں اگر ہم یونٹی دکھائیں گے تو پاکستان کا امیج بہتر ہوگا پاکستان کے منورٹیز یہ سمجھیں گے کہ واقعی میں پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ایون انٹرنیشنل نیول پر خاص طور پر انڈیا کی اگر بات کریں تو وہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کرنے لگیں گے کہ ہاں یار واقعی پاکستان کے خاص طور پر بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں خالی ہم کمروں میں بیٹھ کے اگر باتیں کریں گے اچھی بات ہے ہر ایک اپنے اپنا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے سیٹ اپ ہوتا ہے اپنا اپنا ڈومین ہوتی ہے اس کے اندر ہی رہ کے کام کرنا پڑتا ہے بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں چیزوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل ایسا ہی ہے نائیوش کے سب لوگ مل کر جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ میاں مٹو ہونا چاہیے اور اس کو ارسٹ کروانا ہے کیونکہ بہت مضبوط آدمی ہے جس کی تصویر ہے ہمارے جو پہلے پرائی منیسٹر رہ چکے عمران خان کے ساتھ بھی ہیں اس کے علاوہ دوسرے لیڈرز کے ساتھ بھی ہیں یہاں تک کہ چیف آف آرمیسٹ سٹاف کے ساتھ بھی ہیں ظاہر ہے جنرل کمر جعبید باجوا ساتھ بھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سٹرونگ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میرا کیال ہے کہ ہم لوگ بھی اتنے کمزور نہیں ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے بہت بات سنگے کہ ہم بھی کمزور ہم واقعی میں کمزور نہیں ہیں صرف حمد کرنے کی ضرورت ہے صرف نیت کو سافت کرنے کی ضرورت ہے اور اگر بات کی جائے کہ اس کی تصویریں پرائی منیسٹر کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو دس تصویریں دکھا دوں میری پتہ نہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوں تو اس سے کیا میں مضبوط ہو جاؤں گا نہیں ہماری نیت مضبوط ہوگی تو ہی ہمارا کام بھی مضبوط ہوگا نہیں وہ یہ نہیں بتاتی یہ بات نہیں بتاتی کہ وہ مضبوط ہے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کس مائنڈ سیٹ کی ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے ہماری جو آرمی چیفیاں ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ کیا سوچتی ہیں یہ پکچرز یہ بتاتی ہیں ارگز یہ نہیں بتاتی کہ یہ آدمی مضبوط ہے لیکن بارالک کمزور ہی دکھاتی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہماری کوششیں جاریے